ایک ویڈیو کلیپ ہے ایک اسلامی بھائی نے بھیجی ہے ایک مغرد صاحب اس میں بیان یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث پاک کا انہوں نے کھلا سا بیان کیا کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے قریب آ جائیں گی کہ جو اپنے سر پر اونٹ کی طرح جوڑا باندھیں گی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بعض خواتین کے اکثر وہم و غمان میں یہ چیز آنے لگی کہ شاید پب ٹائپ کا جو جو جوڑا ہوتا ہے سر سے اونچا جوڑا باندھنا یہ نجائز گناہ ہے اور بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جوڑا باندھنا یہ حرام ہے اسی طرح وہ بیان کو سن کر خود اپنے مند سے مسئلے کو اخص کر لیتے ہیں کہ شاید جو چیز بیان میں نجائز بتائی جاتی ہے یا منع بتائی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے تو وہاں منع سے مراد ہماری قوم حرام لیتی ہے کہ اگر اونچا جوڑا باندھنے کو منع کیا تو وہاں جوڑا باندھنا حرام ہو گیا کھڑے ہو کے پانی پینے کو منع کیا تو وہاں پر پانی پینہ یہ حرام ہو گیا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ تقریر کے وقت مقرر کبھی کبھی فلو میں ہوتے ہیں تو اس میں مفہوم بیان کرتے ہو اپنے الفاظوں کے اضافے کرتے ہیں جس کو قوم اکثر نہیں سمجھ پاتی تو وہ ان سے یہ سمجھتی کہ شاید حدیث کے الفاظ ہو بہو ایسے ہوں جو حدیث پاک اس ویڈیو کے اندر بیان کی گئی کہ قرب قیامت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے سر پر اونٹ کی طرح جوڑا باندھیں گی تو وہ حدیث پاک اس طرح نہیں ہے بلکہ وہاں کوئی جوڑے کا یا بالوں کا کوئی ذکر اور تذکرہ بلکل بھی نہیں ہے مسلم شریف کی وہ روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے وقت جب قیامت قریب ہوگی تو ایسی جہنمی عورتوں کو میں نے دیکھا ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا کہ جو پہن کر ننگی ہوں گی اس حدیث کی وضاحت تو بلکل واضح ہے کہ یا تو وہ اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جو وہ پہن کر ننگی ہوں گی یعنی ان کے جسم دیکھتے ہوں گے یا پھر ایسے کپڑے ہوں گے اتنے چھوٹے کہ ان کا آدھا جسم دھکا ہوگا آدھا جسم کھلا ہوا ہوگا یعنی اتنے چست ہو کپڑے کے جسم کی حیبت نظر آتی ہوگی جو آج کے وقت میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ صرف آدھا یہ ایک میٹر میں خاتون کا پورا لباس ہو جاتا ہے اور اس ایک میٹر میں بھی جگہ جگہ گولے یعنی موکھلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ انداز میں جس میں سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال تو وہ ہے دوسرا حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری وہ جن کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے تو حدیث پاک کے اندر سر مراد ہے نہ کہ بالوں کا جوڑا اس میں کہا گیا ہے لیکن تقریر میں بالوں کا جوڑا کہا گیا جس سے شاید لوگوں میں عوام میں غلط فہمی پیدا ہو گئی خاتون میں پہلے سے غلط فہمی تو مشہور تھی ہی کہ جوڑا بان کے نماز نہیں ہوتی اس پہ اس حدیث نے اور زیادہ یعنی اس تقریر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ جوڑا باننے سے اس لئے نماز نہیں ہوتی کہ شاید حضور نے منع گیا لہذا جوڑا باننا حرام ہے اس میں نماز نہیں ہوتی تو دونوں مسئلے مل گئے کیونکہ ابھی ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ابرنے لگی اور جو حدیث پاک ہے وہاں ذکر یہ ہے کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے کہ خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی بہکانے والیاں ہوں گی خوشبو جنت کی نہیں سونگیں گی یہاں جو علماء اکرام نے اس کی شرعہ بیان فرمائی ہے حدیث پاک کا جو کھلا سا بیان فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ میرات کے اندر فرمایا پانچ میں جلد کے اندر کہ یہاں اونٹ کی کوہان کی طرح سر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اس طرح اونٹ کی طرح گردن اٹھائے چلیں گی یعنی اونچی گردن کر کے چلیں گی کہ جس طرح اونٹ کے جسم میں کوہان اس کے سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے وہ بازاروں میں حیاء سے نیچے سر کر کے نہیں چلیں گی بلکہ اونٹ کی طرح ادھر ادھر گھورتی ہوئی لوگوں کو دیکھتی ہوئی اور اونٹ کی طرح گردن اٹھائے چلیں گی یہاں اس سے یہ مراد ہے اب باز خاتون نے اس سے یہ مراد لے لے کہ شاید اس سے جھوڑا مراد ہے کہ اونچا جھوڑا نہیں باننا چاہیے یہ حرام ہے ویسے تو حدیث پاک کے الفاظوں میں جھوڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جو حدیث ہے وہ میں آپ کو بیان کر دی کہ وہاں سر مراد ہے کہ ان کا سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گا بل فرض کیونکہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی روایت موجود ہوتی ہے تو اگر یہ حدیث کسی اور کتاب میں ہے کہ جہاں پہ اس کا جھوڑے کا تذکرہ ہے کہ عورتیں ایسی ہوں گے کہ جھوڑا سر سے ہونچا باندیں گی تو اس کے باوجود بھی جھوڑے کا باندھنا یہ حرام نہیں ہوگا دیکھیں عورت کے لیے کوئی بھی چیز کا حرام ہونے کے دو پہلی ہوتے ہیں ایک تو بے پردگی کے ساتھ حرام ہونا لیکن وہی چیز اس کے لیے گھر میں جائز ہوتی ہے اس کو مثال ایسے سمجھے کہ اب دوپٹہ سر سے ہٹانا یا بالوں کو کھلا رکھنا یہ عورت کے لیے حرام ہے تو کیا یہ حرام گھر کے اندر بھی حرام ہے ظاہر چیز بات ہے کہ اگر عورت گھر میں ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی غیر محرم نہیں ہے کہ سر کو ڈھکنے کی تو ایسی صورت میں وہ سر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے اس پہ گناہ نہیں لیکن اگر اسی حال میں باہر جاتی ہے بغیر دوپٹے کے تو ظاہر ہے پھر یہ اس کے لیے یہ فیل حرام ہے اس کو سر ڈھکنا فرض ہے ٹھیک اسی طرح اگر بالفرض کوئی جوڑے کا مسئلہ ایسی حدیث ہو بھی ویسے میں نے پڑھی نہیں لیکن اگر ہو کہ جوڑا جہاں باننے کا تذکرہ ہو کہ قیامت سے پہلے اونچے جوڑے باندیں گی تو وہاں بھی جوڑے سے مراد جوڑے کا حرام ہونا نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ جوڑا گھر کے اندر باننا اس صورت میں بھی جائز ہوگا اور باہر اگر پردہ کر کے جائیں گی تو بھی اس میں حرز نہیں ہے ویسے تو اس حدیث سے پکی بہت ساری شرعہ ہے مگر وہ جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو بیان وہ کر دی ہے اور ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ اس میں نماز سے بھی کوئی یعنی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تو خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ جوڑا باننا یا ہونچا جوڑا باننا حرام ہے وہ جنت کی خوشبوں نہیں سوگیں گی بالکل غلط ہے جن چینل ایڈمن نے وہ کلپ کو بیان کے بیچ میں سے کٹ کر کے اپلوڈ کریے ان کو چاہیے کہ اس والی وضاحت والی کلپ کو بھی اپلوڈ کر دیں یا اس کی کومنٹی یا کمنٹ وغیرہ میں لگا دیں اب یہ ہوتا ہے کہ حدیث سنتے ہیں حدیث سے خود مسئلہ خص کرتے ہیں کہ کوئی چیز ناجائز بتائی گئی قرآن حدیث کے اندر ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں کہ جس سے قرآن حدیث نے منع کیا بہت سے کاموں سے اور منع کرنے کے باوجود بھی وہ کام حرام نہیں ہوئے مگر یہ کہ ہماری عوام جو کام یہ سنتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا تو مطلب یہ حرام ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر منع حرام ہوتا ہے اسی طرح حرام کس طرح نکالا جاتا ہے یہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہ چاہیے کہ کسی بھی چیز میں فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کوئی حدیث مقرر سے سن کے اس پر خود فیصلہ کر کے اس کی شرعہ کرے یا خود اس حدیث سے مسئلہ نکالنا شروع کر دیں بہتر ہے کہ کسی عالم الدین سے اپنے شہر کے علاقے کے معلوم کر لیا جائے کہ مقرر صاحب نے یہ حدیث بیان کی اس کا کیا مطلب ہے اور خود کی عقل سے فیصلہ نہ کیا جائے ویسے تو مقرر حضرات کو بھی چاہیے کہ حدیث اگر بیان کریں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل بھی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کے وہم و غمان میں اس طریقے کی غلط فیمیں نہ ہوں جیسے کہ اگر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ جوڑا باننے کا تعلق مطلب پردگی کے ساتھ ہی ہے اگر گھر میں خاتون جوڑا باندے اس میں نماز پڑے تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہوتی تو ان کے تھوڑے ذہن اور زیادہ وسیع ہو جاتے مگر یہ کہ عوام نہیں سمجھتی کہ حرام کیا چیز ہوتی ہے اور حرام لے غیری اور حرام قطعی کیا ہوتا اور یہ کس طرح سے اخذ کی جاتے ہیں مگر وہ صرف وہم و غمان میں اپنے اس کو گناہ تصور کرتے ہیں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جوڑا باننا گناہ یا پھر سر سے جوڑا اونچا باننا گناہ کی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑا سا کردار اور ادا کرتے ہیں عوام کو یہ کہیں کہ گمراہ کرنے کا تو وہ کرتے ہیں چینل کے کچھ ایڈمن وہ اس طرح کہ کبھی کبھی وہ تھمنیل اس قسم کا بناتے ہیں کہ جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خاتون ایسی لگاتے ہیں کہ جو ستر چھپانے والی چیزیں وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہوتی جیسے کہ بہت سے خواتین کے چہرے لگا دیتے ہیں بال لگا دیتے ہیں اسی طرح جوڑے کا اگر یہ میسیج دینا ہے ویڈیو تو وہاں جوڑے گی ایک عورت کی فوٹو لگا دیں گے حالکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے گناہ کار ہوں گے ہمیں چینل کا نام تو نہیں لیتا لیکن بہت سارے چینل ایسے ہیں کہ جن کے تھامنیل میں نے خود دیکھ تو بہت زیادہ وہ شرمندی کی والے تھامنیل تھے کہ ان کو دیکھنے سے بھی دیکھنے والے کو گناہ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لگانے والوں کو گناہ ملے گا اسی طرح یہ ٹائٹل وغیرہ اس طرح بنا کے رکھتے ہیں کہ جس سے زیادہ آنے کے چانسز رہتے ہیں اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے پہ مجبور ہوں مثلا یہ کہ یہ جوڑا ہونچا باننے والی عورت جنت کی خوشبوں نہیں سنگیں گی اس طریقے کا ٹائٹل رکھتے ہیں حالکہ یعنی اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف جوڑا باننے سے کوئی خوشبوں نہیں سنگے گی اسی طرح ہم نے ویڈیو پہ دیکھا کہ انہوں نے یہ ٹائٹل ڈالا کہ لسن کچھا اور پیاس کھانا حرام ہے حالکہ اس تقریر کے اندر کہیں بھی مقرر صاحب نے اس کے حرام ہونے کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں مگر ایڈمن صاحب نے خود اپنی عقل سے اس کو مکروک ہو کہ جو لسن پیاز یعنی نماز کے وقت میں کھانا بدبودار ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا اس منع سے مراد میں حرام لکھ کے ٹائٹل ڈال دیا کہ کچھا پیاز اور لسن کھانا حرام ہے یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے اسی طرح آپ نے بہت سارے تھامنے لیے بھی دیکھوں گے کہ رات میں ناخون کاٹنا کیوں حرام ہے حضر اطلی نے فرمایا تو اس کو سن لیجی اب ظاہر سی بات ہے کہ رات میں ناخون کاٹنا بھی حرام نہیں ہے مگر انہوں نے ٹائٹل ایسا ڈال دیا اسی طریقے سے ایک چہرے کو چمکانے کے اگر وزیف ہوگے تو اس کے اندر لڑکی کا ایک چمکتا ہوا چہرہ لگا دیں گے تو یہ سب معاملے گناہ کے ہیں ایڈمن کو تو واجب ہے کہ اس طریقے کے تھامنے لیے کو وہ جس کے اندر بے پردگی ہوتی ہو چاہے کوئی سا بھی چینل ہو چھوٹا ہے بڑا اس کو بدل دے جنہوں نے اس قسم کے والپے پر لگائیں کہ لڑکی کا فیس لگا ہے بے پردگی کے ساتھ لڑکی لگائیں اس کا بازو دیکھتا ہے سر دیکھتا ہے گلہ کان وغیرہ جو پردے کی چھپانے کی چیز اگر وہ تھامنے لیے میں نظر آتی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ کمنٹس میں ان پر تم بھی کریں گے تھامنے لیے کو چینج کریں جب سب مل کر کہیں گے تو شاید ایڈمن کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو کچھ کردار اس میں تھامنے لیے کبھی ہوتا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے میں ٹائٹل اسے ڈالتے ہیں کہ یہ چیز کیوں حرام ہے سن لو اب اگر کوئی نئی بھی سنے گا تو اس کو تھامنے لیے معلوم چل جائے گا کہ شاید یہ چیز حرام ہے تو اسی طرح وہ جوڑے کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اس تقریر سے کہ جوڑا باننا حرام ہے اور میں نے کچھ کمنٹ کے اندر بھی میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اسی کا تذکرہ بھی کر رہے تھے یہ جوڑا باننا سر سے اونچہ حرام ہے ایسا نہیں ہے جوڑا باننا بلکل جائز ہے جس کے وضاعت میں نے کر دی کہ حدیث افاق میں جوڑے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس سر کا تذکرہ ہے کہ وہ سر اٹھائے اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے اور جوڑے کا تذکرہ ہوگا بھی تو بھی اس کے باوجود بھی وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ گھر کے اندر خاتون جوڑا بان سکتی ہیں جوڑا بان کے نماز بغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں اب جو لوگ دوسرے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رکھیے جوڑے والی اب کیونکہ وہ وائرل بھی ہے تو اسی سیم ٹائٹل سے تھوڑے ڈیفرینٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں کمیونٹی میں لگا کے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کریں جو تھم نیل کے غلط بننے سے غلط فہمی پیدا کی گئی ہے اور ایک سوال پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا